ٹیسٹ آف ڈیویزیبیلٹی آف نمبر ڈیویزیبل بائی ٹویل و اینڈ بائی فیفٹین دیکھیں فرس کریں ہمارے پاس ایک نمبر لکھا ہوا ہے فور تھوزنڈ فائف ہنڈرڈ اینڈ ٹوینٹی فور اب بغیر ڈیوائیڈ کیے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ نمبر ٹویل پر ڈیویزیبل ہے تو چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ٹویل کے اگر فیکٹر بنائے جائیں تو اس میں تھری اور فور اس کے فیکٹر بنتے ہیں تو اب یہ نمبر جو ٹویل پر ڈیویزیبل ہوگا یہ تھری پہ بھی ڈیویزیبل ہوگا اور فور پہ بھی ڈیویزیبل ہوگا مطلب تھری پہ جو نمبر ڈیویزیبل ہوتے ہیں اس کی جو شرط ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ڈیجٹ کا سم مطلب جو نمبر میں ڈیجٹ شامل ہیں ان کا سم تھری پہ ڈیویزیبل ہو تو دیکھیں ان کو ہم چیک کرتے ہیں دیکھیں فور اور فائف نائن نائن اور ٹو الیون اور فور ففٹین 15 over 3 اور یہ divide ہو کے 5 آ سکتا ہے اس کا مطلب یہ divisible ہے اب دوسرا اس کا factor تھا 4 جو نمبر 4 پر divisible ہوتے ہیں ان کی پہچان ہوتی ہے کہ ان کے last two digits مطلب unit place اور 10 place ان پر جو لکھے digit سے نمبر بنتا ہے وہ 4 پر divisible ہوتا ہے جیسے 24 ہے جو کہ 4 پر divisible ہے اور اس کا انصر 6 آ جاتا ہے اس کا مطلب دونوں جو conditions ہیں وہ اس پہ apply ہو گئی ہیں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 4524 is divisible by divisible by 12 اگر فرض کریں ایک بھی ان دونوں میں سے جو ہے وہ satisfy نہ کر رہی ہوتی condition تو ہم کہتے کہ پھر یہ نمبر جو ہے یہ 12 سے divisible نہیں ہے ٹھیک ہے جی بات clear ہوگی میری اب اسی طرح ہم ایک اور number select کرتے ہیں اور وہ number ہم چلیں یوں لکھ لیتے ہیں 51,420 اب کیا یہ number 15 پر divisible ہے یا نہیں تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ 15 کہے گا فیکٹر بنائے جائیں تو 3 اور 5 اس کے فیکٹر ہیں اس کا حطب جو number 15 پر divisible ہوگا وہ 3 پہ بھی divisible ہوگا اور 5 پہ بھی ہوگا ٹھیک ہے اب اس number کو دیکھتے ہیں کیا یہ 3 پہ divisible ہے تو اس کا یہ طریقہ کار ہوگا کہ ہم اس کے تمام digits کا sum کریں گے ٹھیک ہے جسے ابھی میں نے اس سے پہلے بھی کیا تھا اور دیکھیں گے کہ وہ کیا 3 پہ divisible ہیں یا نہیں دیکھیں 5 plus 1 6 6 اور یہ بھی 6 بنتے ہیں 12 بنتے ہیں 12 over 3 4 آتا ہے اس کا مطلب یہ number جو ہے یہ 3 پہ divide ہو سکتا ہے second جو اس میں number ہے فیکٹر ہے 15 کا 5 ہے اس لئے اس number کے unit place پہ یا تو 0 لکھا ہونا چاہیے یا 5 لکھا ہونا چاہیے اس پہ 0 لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب کہ unit place پہ unit place پہ جو digit آ رہا ہے وہ 0 ہو یا 5 ہو اس کا مطلب اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 51,420 جو ہے is divisible by divisible by 15 اچھا ایک اور بات کہ اس میں اگر ایک number divisible by 3 ہوگا تو لازمی نہیں کہ وہ divisible by 15 بھی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جو مطلب جسا بھی number ایسے لکھا ہو 5,1,4,2 5,142 اب یہ number 3 پہ divisible ہے لیکن یہ 5 پہ نہیں ہے کیونکہ اس کے unit place پہ 0 نہیں لکھا ہوئا یا 5 نہیں لکھا ہوئا اس کا مطلب یہ 15 پہ بھی divisible نہیں ہے تو اس طرح سے ہم جو ہے یہ property یوں بھی سمجھ سکتے ہیں numbers کی کہ لازمی نہیں ہے کہ وہ number جو 5 پہ divisible ہو وہ 15 پہ بھی ہو ٹھیک ہے اور اس طرح یہاں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک number جو 4 پہ divisible ہے وہ لازمی نہیں کہ وہ 12 پہ بھی divisible ہے لیکن جو number 12 پہ divisible ہوگا وہ لازمی ہوگا کہ وہ 3 پہ بھی divisible ہوگا اور 4 پہ بھی divisible ہوگا موسیقی موسیقی